بڑے عہدے پہ جانا پڑتا ہے وہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے ہر کام کو کریں گے اور وعدہ ہے آپ سے آپ کسی تکلیف میں نہیں رہیں گے لیکن جو ہی وہ وقت ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے کرسی پر بیٹھتا ہے وہ اس لوگوں کو اس عوام کو بولا دیتے ہیں یہ پورا شالناڑ کا علاقہ ہے اس شالناڑ کے ادر اگر دیکھا جائے بہت کمی ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے انیمل ہیز بینڈری کی بھی ہمیں ضرورت ہے اسی طریقے سے دیکھا جائے اب شفا کھانا بھی ہونا چاہیے جس کے اندر ڈاکٹر ہمارے لئے اولیبل ہو جو ہماری عورتوں کی یا ہماری جو بھی ہماری ضروریات ہے دوائے جس چیز کی بھی ہمیں پڑے ہمیں تاکہ وہ وقت پہ مل سکے لیکن ایسا کچھ بھی یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا سٹور ایک ہے وہ بھی جب برف باری پڑتی ہے برف باری میں بھی ہمیں تکالیف دیکھنی پڑتی ہے غرض اگر دیکھا جائے ہر طریقے سے آج ترقی یافتہ ملک ہے یہ ہمارا علاقہ ہر چیز سے بچڑا ہوا نظر آ رہا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ یہاں آئے آپ لوگوں کا میں مشکور ہوں تو اس لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمارے اس پیغام کو آپ گورنمنٹ تک پہنچائے اور گورنمنٹ والے بھی اس بات کو سن کر کانون کے اندر نہ رکھیں بلکہ وہ آگ کے اس پر ایکشن لے اور جو ہمارے ضروریات ہے جس چیز کے ہم خواہش کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی وہ ملے اور معافضہ ملے اسی طریقے سے دیکھا جائے یہاں پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو مکانات ملتے ہیں بھائی شڑ ملتے ہیں اس میں بہت دیکھا جائے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی ملائی نہیں ہے جن کی ضروریات ہے جن کو ضرورت ہے اس چیز کے لئے انہوں نے ملائی نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی یہاں پہ ملیں گے آپ کو جنہوں نے دو دو مرتبہ بھی لیے ہوں گے ایسا مسئلہ بھی ہے یعنی کہ ان کی چلتی ہے ان کو دو مرتبہ لیکن جس کی نہیں چلتی ہے اس کی کوئی سننے کے لئے یہاں پہ تیار نہیں ہے باقی والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عبداللطیف ہے میرے والد صاحب کا نام مولی نوردین ہے اور میں بکروال طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں شالناٹ چولگام میں رہتا ہوں جس جگہ میں میں اس وقت کھڑا اس کو ٹٹن ٹاپ کہتے ہیں اور یہ جو بستی ہے جو آبادی ہے پچھلے نبے سال سے یہاں پہ آباد ہے ہمارا آبا و اجداد یہاں ہی رہتے تھے لیکن پہلے دور میں یہاں پہ چشمیں ہوا کرتے تھے پانی وہاں سے لاتے تھے کیونکہ پانی کا انتظام ایسے نہیں تھا نل وال نہیں بچھے ہوئے تھے اب کچھ سالوں سے یہاں پہ نل بچھے ہیں لیکن یہاں پہ اس وقت تیس گھر ہیں اور نلکہ ایک ہے آپ ہی بتائیں تیس گھر کا دو ہی دو آدمی رکھتے ہیں وہ بھی ہو گئے لگ وقت ساٹھ میرا نام ہے محمد اختر کالس اس گھو میں ہم رہتے ہیں ہمیں بہت ہی لکے پانی کی سب سے بڑی لگ وقت چالی پچاس گھر ہے یہاں مال بے ویشی اسی پر ہے اور باقی سب کچھ ایک ہی نلکہ ہے پورا گھو میں اور روڈ وغیرہ سب کائی چیزی یہاں پہ نہیں ہے اس لئے بہت مشکلات تھے گورمنٹ سے بہت اپیل کی ہے پہلے لئے کچھ بنا نہیں کنے سے ہمارا تھوڑا خیال کرنا ہمارے جو گاؤں ہیں یہاں صرف ایک نلکہ ہے ہمیں مشکل سے ٹائم آتا ہے ہمارے مطلب رمضان بھی آ رہا ہے جب ہم پانی لینے کے لئے آتے ہیں ایک مٹکے کے لئے ہمیں تین تین گھنٹیں انتظار کرنا پڑتے ہیں ایک نلکہ ہے اور چالیس گھر ہیں روڈ بھی نہیں ہے اور یہاں جس بستی میں گھروں گھروں میں نلکے ہیں ہمارے پاس ایک نلکہ ہے وہاں بھی پانی آتا ہے نہیں اس میں بھی چھوڑتے نہیں یہ کیا پرابلم گورمنٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے